دنیا والوں سنو بات ایک موتبر دنیا والوں سنو بات ایک موتبر مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیخ کی دنیا والوں سنو بات ایک موتبر دنیا والوں سنو بات ایک موتبر مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیخ کی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جل صاحب جناب سید تارشنور صاحب اور نیمان ان خصوصی حضرت سید حاشم صاحب ام سی ایسائی کے عزیز ساتھیو پسے پردہ سننے والی میری ماں و بہنوں عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کی محمد سے وفاrend تونے تو ہم تیرے ہے کی محمد سے وفاight تونے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و خلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و خلم تیرے ہیں مہدیس سامن میں سب سے پہلے آپ تمام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس مبارک محفل میں حاضر ہوئے ہیں وہی لوگ اس محفل میں آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہی لوگ اس محفل میں آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی گناہ گو مصرفیات کے باوجود بھی آج کی اس نورانی محفل میں ہم حاضر ہوئے ہیں میں اپنی تخریر شروع کرنے سے پہلے کچھ اشار پیش کرنا چاہوں گا اور میری تخریر کا مدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی یارب میری سوہیوی تقدیر جگہ دے یارب میری سوہیوی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے سننے کی جو خوت مجھے بخشی ہے میرے مولا سننے کی خوت جو بخشی ہے میرے مولا پھر مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذانیں بھی سنا دے یارب میری سوہیوی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہے تو مدینہ بھی دکھا دے پھوروں کی نہ غلاموں کی نہ جنت کی طلب ہے پھوروں کی نہ غلاموں کی نہ جنت کی طلب ہے متفن میرا سرکار مدینہ کی بستی بنا دے مطفن میراز سرکار مدینہ کی بستی بنا دے موزید سامعین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح کی تکالیف آئے کس طرح کی مشکلیں آئیں ان مشکلوں کو سہتے ہوئے آپ حق پر قائم رہے اور اعلان نبوت کے جھنڈے کو بلند کرتے رہے لیکن جب مشرکان مکہ آپ کے عرض حیت کو تک کرنے لگے آپ کو ترہ ترہ سے تکلیفیں دینے لگے تو حکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ کی سرف تشریف لے جائے جو مکہ سے مدینہ کا سفر ہوتا ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہوتا ترہا غور کیجئے کہ ہم بے سرو سامان ہر چیز کو اپنے چھوڑ کے اپنے مخام سے دوسرے مخام کو جاتے ہیں تو بے شک آپ سٹنے والوں کو یہ ترہی اچھی طرح سے معلوم ہوں گا کہ اپنی سرزمین سے اپنے جگہ سے جب ہم نکلتے ہیں ایک مخام سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں تو کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے امان جید کیجئے وہ دور جب تل تلاتی دھوپ نہ آپ کے پاس گھوڑا ہے نہ گاڑی ہے نہ ہوای جہاز ہے کوئی لنگے پیر چلتے میں جا رہا ہے تو کوئی اوٹ پہ جا رہا ہے کچھ سفر کیا بلتی سپیدر سے دیکھ رہے ہیں تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے اوٹ پہ ہے یا گھوڑے کے اوپر بیٹھ جا رہے ہیں میں خربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو لیکن آپ کبھی بھی اپنی تکالیف کا ازار نہیں کیا اور اللہ کی وحدانیت کے لیے اور دین کی کچھ نمائی کے لیے دین کے سربرندی کے لیے آپ ہمیشہ پیش پیشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینی سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہ آسان سفر نہیں ہوتا جب مشرکان مکہ ایک سارا کی ایک سازش رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بللہ ختل کر دے تو حکم خدا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کی اطلاع وہی کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخ میں نکل جاتے ہیں اور جاتے جاتے حضرت علی کو اپنے مستر پر صلاح دیتے ہیں دوسرے دن آپ تصف لے آنا اور کسی جن جن کی بھی امانت ہے آپ انہیں امانت کو لٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں اور مشرکان مکہ سے چھکتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں اور آپ کا پہلا پڑاؤ دیکھیں آپ آپ کا پہلا پڑاؤ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غار سور غار سور جو کہ اگر جو لوگ سعودی عربی آگئے ہیں مکہ اور مدینہ کے وادیوں کو دیکھے تو انہیں پتا ہوں گا کہ کتنی اچھائی پہ ہے غالباً تقریباً میرا جانتا ہے خیالیں پندرہ سو سے دو ہزار کی سڑھیاں ہوتی ہیں اور ایسی ابھی تو سڑھیاں ہیں جو کہ بڑی مشکل سے چڑھی جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنگ راستوں سے پہاڑ کی ان چوٹی کے اوپر جاتے ہیں اور تین دن غار سور میں خیام فرماتے ہیں دشمنانِ مکہ دشمنانِ مکہ آپ کو ہر طرف دونتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں مگر آپ کا پتا نہیں چلتا اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوتی ہے کہ مکڑی جالہ دال دیتی ہے کبوتر آپ نے انڈے دے دیتا ہے وہاں پہ کے دشمنانوں کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ آپ وہاں پہ خیام فضیر ہے اس کے بعد تین دن وہاں پہ خیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں ایک پڑاؤ آتا ہے خبہ ایک مقام آتا ہے خبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکھتے ہیں اور وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں اور ایک مزید خائم کرتے ہیں مزید خبہ جو پیور تقوی کے اوپر خائم کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جو سب سے پہلی مزید خبہ ہے اور پھر آگے آپ بڑھتے جاتے اور اپنا سفر کو جب مدینہ میں وہ ہوتا ہے تو لوگوں کی خوشی کا عالم نہیں رہتا کہ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ آج ہمارا نبی آ رہا ہے اور سارے خبیلے کے لوگ سارے لوگ آپ کے لئے منتظر ہوتے اور چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کا ممانو دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ آپ کسی کو نعراض نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہوتنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئی ہے کہ اللہ کی حکم سے جہاں بھی یہ ہوتنی بیٹھیں گی میں ان کا ممان ہوگا کہ میں قربان جاؤں جب ہوتنی آگے بڑھتی ہے اور حضرت عیوب علیہ السلام کے حضرت عبو عیوب کے مکان پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے رکھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سات مہنیں آپ کے گھر میں رہتے ہیں اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھتے ہیں آپ اپنے دست مبارک سے جو ہے اس مزید کو بناتے ہیں لیکن دیکھئے اس مزید کی جگہ کا بھی ایک چھوٹا تا واقعہ ہے کہ وہ جو مزید کا مخام ہوتا ہے وہ کسی دو یتیم بچوں کا جگہ ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہ مزید یہ مخامہ خریدنا چاہتا ہوں تو بچے با خوشی کہتے ہیں کہ آپ بلا حدیعہ کے لئے لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کے لئے اس جگہ کا حدیعہ ادا کرتے ہیں اور مزید کی تعمیر شروع کرتے اور آپ کے سامنے یہ مزید ہے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا مرکز عزیز آنے ملت عزیز ساتھیوں آج ہمیں بھی ہم جو حجرت کر کے اپنی معاش کے لئے فکر معاش کے لئے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اور ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے دیکھیں اس تکلیفوں کو اور یہ تکلیفوں کو کہ آج ہمارے نونہال ماشاء اللہ سے یہ بچے بڑی پیاری تخریریں کیے ہیں اور میں ان کے ماں باپ کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے ان نونہالوں کو تیار کیا ہے وہ ہماری ماں ہیں اور بہنیں جو نہ صرف گھر کی کام و کاج کو کرتے ہوئے بھی اور کیا بلدے سے اپنے بچوں کی پروریش کرتی ہے اور ان والدین جو والدین ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں تک کے لے کے آئے اور ان کو جو ہے ان تخاریر کے لئے تیار کی قابل مبارک بات ہے وہ تمام بچے بڑا ہی اچھا دکھا کہ آج ہماری قوم جو ہے شعور کی طرف رونما ہو رہی ہے اور مجھے ایک پوزیٹیف تبدیلی دکھ رہی ہے کہ ان نوجوانوں میں ان نونہالوں میں کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل ہمارا آنے والا کل بھوتی چنے رہا ہے اور بھوتی خوبصورت ہے عزیز سامین وقت کی ضرورت ہے اور آج اگر ہم نہیں جاگیں گے آج اگر ہم متحد نہیں ہوں گے اور آج اگر ہم اپنی قوم کے لئے کچھ نہیں گزریں گے تو آنے والا وقت ہمیں کبھی معاف نہیں کریں تاریخ کی آنکھوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی تھی سدیوں نے سزا پائی ہے لمحوں نے خطا کی تھی سدیوں نے سزا پائی ہے موزید سامائین آپ کا ایک ایک روپیہ آپ کا ایک ایک خیمتی وقت ہم مہدیوائوں کے لیے ہم نوجوانوں کے لیے ایک بڑی حمد ابزائی ہے ہم بہت خوش نصیب ہے کہ آج ہم جناب سید شاہدین کے والد صاحب ہمارے درمیان میں ہیں اور ان کی دعاوں سے ہم سرفراز ہو رہے ہیں تو ان والدین کے لیے آج ہم کو ضرورت ہے کہ ایک ہمارا مرکز بنیں ہمارا ایک پلیٹ فارم بنیں آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک مضبوط ایک بنیان دالیں کہ ہم جو ہے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے ہیں بھوک و پیاس اور جو ہے ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے یہاں پہ آئے کیونکہ ہم سب آج جو اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام پہ جو پہنچے ہوئے تو آپ اپنی زندگی کا پچھلا وقت دور ایک پانچ سال پیچھے کی طرف جا کے دیکھئے کہ کس طرح سے ہم اپنے جوب کے لیے ہر چیز کے لیے پریشان ہوئے تھے آج موقع ہے آج دستور ہے کہ ہم اپنی مصرفیات میں سے کچھ وقت نکالے اور اپنی قوم کو دیں کیونکہ یہاں پہ اگر ہم اپنی قوم کو اگر تیار نہیں کرے ہمارے نو نحالوں کو تیار نہ کرے تو خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ہمارے بچے کہیں اور دوسری طرف نہ چلے جائے اور اس کے ہم راہ دمیدار ہوں عزیز سامائن ہمارے لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ایک مرکز ہو ہماری ایک محسط ہو ہمارا ایک کمیونٹی سنٹر ہو اور اگر یہ جب ہی منپی میں ہو سکتا ہے جب آپ سب کا تعاون ہو اور آپ تمام کا ساتھ ہو تو میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا یہ آپ تمام کے لیے آج کی مبارک میفیل کے صدقے سے ایک مبارک جلسے کے صفحے سے کہ آپ دامے دھرمے سخنے اپنے سے جو ہو سکا کوشش کیجئے اور انشاءاللہ تادش نور صاحب تادش بھائی اس کے بارے میں مزید کے ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں جو پروگرس ہوئیے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل ہی بتائیں گے لیکن میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے واقعات ہے وہ ہم آنے لیے بھی ایک جو ہے نمونہ ہے کہ ہم بھی حضر کر کے آ رہے ہیں ہزار امیر کا سفر تائے کر کے آ رہے ہیں اور جو ہے جن تکالیف کو دیکھیں دور نبوت میں ہوئی تھی وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی ذریبی تکالیف میں ہوئی ایک سکنڈ کے لیے بھی تکالیف ہم نہیں جلے لیکن ہمارے بچوں کے لیے اگر روشن مستقبل بنانا ہے ہماری خون کو اگر تیار کرنا ہے تو آج ہم اس بات کا ارادہ کر لیں اس مبارک محفیل کے صدقے سے کہ انشاءاللہ 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 سمہ انشاءاللہ اگلے سال یا آنے والی کچھ سالوں میں ہم اپنا ایک جو ہے مہدریا کمنٹی سنٹر بنائیں گے ایک مسجد بنائیں گے ایک مرکز بنائیں گے جہاں پہ ہمارے نو نحیل جو ہے دین سے آرستہ ہو اور آگے اپنے جو ہے مشن کو پڑا سکے انشاءاللہ میں کیونکہ وقتی کمی ہے اور بھی مخریر کو آپ کو سننا ہے جناب شاہب الدین صاحب کو اور جو ہے ہمارے صدر صاحب کو اور راہل بھائی کو سننا ہے تو جو ہے میں آپ تمام کا قیمتی وقت کو زیادہ نہ لیتے ہوئے اپنے جو ہے تقریر کو مختصر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم ضرور اپنے مقصد میں کامی ہوں دنیا والو سنو بات اک موتبر 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 مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیخ کی موسیقی